بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولی گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو آج کی ہماری ریسپی ہے چکن پاپکون اور یہ بہت ہی مزے کا سنیکس ہے یہ چاہے کے ساتھ سافت کیا جاتا ہے اور آج ہم جس طریقے سے بنائیں گے اس سے جھٹ پڑ سے تیار ہو جائے گا اور کھانے بھی بہت مزیدار ہوگا تو چلی آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کی انگریئنس دیکھنے ہوگی اور اس کا مین انگریئنس ہے چکن یہ چکن بولنس ہے یہ تقریباً ہے ڈیڑھ پاؤ اور ون ٹیبل سپون کون فلور ون ٹیبل سپون ہے ہمارے پاس چاری سالٹ آپ چکن پیپر بھی لے سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ہے ہمارے پاس سوری سویا ساوس ون ٹیبل سپون چلی ساوس ون ٹیبل سپون ریڈ چینی فلیکس ون ٹیبل سپون نمک اور دو پھٹے ہوئے انڈے اور یہ ہمارے پاس تقریباً کون فلیکس جس میں ہم کوٹ کریں گے تو سب سے پہلے میرینیشن تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بہن لیں گے اور اس میں ہم چکن ایٹ کریں گے یا تکریباً ایک سے ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپکن کی سائز کا ہوتا ہے اسی ساب سے آپ اس کا سائز کٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈال لیں گے سویا ساوس ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون چلی فلیکس آپ چاہیے تو اس میں آپ ادھرک لسن کا پیس پی اٹھ کر سکتے ہیں بہت میں اس کو نہیں جوز کریں ون ٹیبل سپون تکریباً ہے یہ سٹائنی سالٹ ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چلی ساوس ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا نمک اور ہم گھنٹے گا سوس میں کان فلر جائے گا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے گے یہ دیکھیں اس کو میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اب میں اس کو تقریباً 15 سے 15 منٹ کے لئے ریس پر رکھ دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے تو جی دوستو تقریبا بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کو جو مینج لیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اب اس کو ہم فرائے کرنے کے لیے ریڈی کرتی ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہیں پاپ کان ہے ہمارے اس کو میں انڈے میں ڈپ کروں گی اس کے بعد میں نے اس کو یہ چینی فلیکس میں اچھے سے اس کو ایسا لگانے کو کر گئی دیکھیں اس طرح سے یہ ریڈی ہو جائے گا اور پھر اس کو ساری چیزوں کو ہم نے جتنے بھی ہے ہمارے پاس chicken کی marination پڑی ہوئی ہے سب کو ایسے ڈپ کر کے سیم اسی process کے ساتھ اور اس کو اس کو اسی طرح سے ریڈی کرنے گے تو دیکھیں یہ بلکل ہمارے ریڈی ہو گیا فرائی کرنے کے لیے میں نے انکوبر کان فلیکس لگا دیئے اب میں ایک کڑائی میں ڈالوں گے اب میں نے کڑائی گرم کرنے کے لیے رکھ دی تھی اب میں اس میں ڈال دیوں گے اب اس کو گرم ہونے دیں گے اوائل ہمارا گرم ہوگی اب ہم اس میں ڈال دیں گے اوائل ہم نے تقریبا میڈی مارک پڑا لائے کیونکہ جو چکن ہے وہ ہمارا بھول کچھا اندر سے کیا بہت زیادہ اس کو اوہر نہیں کرنا یہ اتنے ڈانے تھا کہ یہ چاروں ساڈیوں سے پک جائے ایک جیسے اس کی جو ہم نے آج ہے وہ میڈیم ہی رکھنی ہے بلکی اس کو دکریبا دھومنٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو چمچھ لائیں دیکھیں ابھی دکریبا مزید اس کو دھومنٹ اور میڈیم اور لو فیلیم میں اس کو فرائی کروں گی تاکہ یہ اچھے طرح سے کرمس اس کے راڈیوں کیا ہے وہ اچھے طرح سے پک جائے یہ دیکھیں ہمارے پاپکونز ریڈی ہوگی ہیں اب میں اس کو ڈیشوڑ کر لوں گی اور اس کے بعد میں ایک دفعہ پھیل ہوں اسی پروسس کے ساتھ باقی پاپکونز کو بھی فرائی کر لوں گی یہ میرے نیک آلنی ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی کتنی اس کی زبراس پیشکنس کی آواز ہے اسی طرح میں اب باقی والے بھی اسی طرح فرائی کر رہیں گی ان سب کو ون بائی ون ڈال لیں کسی طرح سے یہ تکریف ہے دو امٹ کے بعد یہ چیک کریں بس اس کو مزید دو ملک میں اور بھی فرائے کراؤں گی تو پھر یہ ریٹی ہو جائیں گے سب کرنے کے لئے اس کو زیادہ اس میں بابا چمچ نہیں کھلانا تاکہ کوٹنگ جو ہے وہ اوپر سے اترنا جائے دیکھیں ہمارے ریٹی ہو گئے اب یہ بھی ہمیں فلیم آف کر دوں گی اور ہمیں ان کو ہی نکال لیتے ہوئے بھی شاک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تو دوستو دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی پلیز اس کو ضرور پرائے کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ پلیز ضرور شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ